احبان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان ہے ہاں اترین والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم نائن کا ٹیبل کریں گے تو نائن کا ٹیبل کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ملٹیپلیکیشن کیا ہوتی ہے ایکشلی ملٹیپلیکیشن جو ہے وہ ایک ہی نمبر کو بار بار جمع کرنے کا نام ہے جیسے یہاں پہ دو گروپ سے ہر گروپ میں فور اورنجز ہیں تو ہم اس کو فور پلس فور بھی لکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ آپ کے پاس فور سیٹس ہیں اور ہر سیٹ میں تھری بالز ہیں تو اگر ہم ان کو تھری پلاس تھری پلاس تھری فور ٹائمز ایڈ کریں تو ہم آپ پاس ٹویل آئے گا تو اگر ہم اس کو فور ٹائمز تھری بھی کریں تو ہمارے پاس ٹویل آئے گا اصل میں ملٹیپلیکیشن یا ضرب جو ہے وہ جمع کا شارٹ کٹ ہے اس میں ایکویشن سے یہ پتا چلتا ہے کہ ایک نمبر کو کتنی دفعہ جمع کیا گیا ہے جیسے پانچ جمع پانچ دس کے برابر ہوتا ہے اور اس کو ٹو ٹائمز فائیوز ایکوال ٹین اب اس میں زیرو کا اصول یہ ہے کہ زیرو کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی اور جو بھی نمبر زیرو سے ملٹیپلائے ہوتا ہے وہ زیرو ہو جاتا ہے جیسے وان کو زیرو سے کریں ٹو سے ٹری سے تو آنسر زیرو ہی آئے گا تو پیارے بچوں نفع لینا چاہتے ہو بزنس کرنا چاہتے ہو تو اللہ سے بزنس کرو نفع ہی نفع حاصل ہوگا اللہ تعالی ہم اللہ کے بندے ہیں ہمیں اللہ تعالی بہت زیادہ نعمت نوازتا ہے اللہ تعالی قرآن جی میں ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ ہر اچھے کام پر سات سو گناہ عجر دیتا ہے اور اسی مفہوم کی قرآن میں ایک آیت بھی ہے کہ جیسے گندوں کا ایک دانہ بھیجا جاتا ہے اس میں سات سو دانے نکلتے ہیں تو پیارے بچوں یہ نفع کا رستہ کونسا رستہ ہے یہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جس نے اللہ کی ہدایت کی رستی کو مضبوط پکڑ لیا وہ سیدھے رستے لا گیا تو پیارے بچوں قرآن جید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کرو اب ہم اپنے میٹس کی طرف آتے ہیں آج ہم نائن کا ٹیبل کریں گے تو آپ سوچیں کہ آپ کے پاس ایک پھول ہے جس کے نائن پیٹل یا نو پتی ہیں تو ایک پھول ہو تو تو 1x9 is equal to 9 اگر آپ کے پاس ایک ایسا پھول اور آ جائے تو آپ اس میں 9 ایڈ کریں گے تو 18 ہو جائے گا اس کو ہم 2x9 is equal to 18 دو دفعہ 9 کو جمع کریں تو 18 آنسر آتا ہے اگر آپ کے پاس ایک تیسرا پھول آ جائے تو پتیاں کتنی ہو جائیں گی 18 میں 9 ایڈ کریں تو 27 پتیاں ہو جائیں گی اور ان کو ہم 3x9 is equal to 27 بھی لکھ سکتے ہیں پھر آپ کے پاس ایک چوتھا پھول آ جائے 9 پتیوں والا تو آپ 27 میں 9 مزید ایڈ کر دیں تو یہ بن جائے گا 36 4x9 is equal to 36 پھر اس طرح اگر آپ کے پاس ایک پانچمہ پھول آ جائے تو کتنی پتیاں ہو جائیں گی آپ 36 میں 9 اور ایڈ کر دیں تو یہ 5x9 is equal to 45 تو اس کے بعد آپ کے پاس ایک اور پھول آ گیا چھٹا پھول تو آپ 45 میں 9 اور ایڈ کر دیں تو یہ بن گیا 54 تو 6x9 is equal to 64 یعنی یہ ایکویشن بتاتی ہے کہ آپ نے 9 کو 6 دفعہ جمع کیا پھر آپ کے پاس 7 پھول بھی آ گیا تو آپ نے 54 میں 9 ایڈ کر دیئے تو یہ بن گیا 63 تو 7x9 is equal to 63 پھر آپ کے پاس ایک 8 پھول بھی آ گیا تو آپ نے 63 میں 9 ایڈ کیے تو آپ کے پاس آگے 72 تو 8x9 is equal to 72 اور پھر ایک 9 پھول بھی آ گیا تو آپ نے 72 میں 9 ایڈ کیے تو بن گیا 81 9x9 is equal to 81 9 کو 9 سے multiply کریں تو 81 آتا ہے اور ایک آپ کے پاس دسواں پھول آ گیا تو آپ نے 81 میں 9 ایڈ کیے تو یہ آپ کے پاس آ گیا 10x9 is equal to 90 تو پیارے بچوں اگر آپ غور کریں تو یہ 9 کی skip counting ہے کہ ہر 9 کے بعد آپ 9 نمبر کے بعد ایک دائرہ لگائیں تو یہی عام سر آئے گا اور یہ آپ کا پورا 9 کا ٹیبل ہے امید ہے آپ کو آج کا لیسن بھی پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور قرآن جی تجوئے سے پڑھنا بات بھولیں